امت محمدیہ پاس ربیس الجنار نے یہ کرن کیا یہ احسان کیا کہ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے دور میں انسانیت بچہ تھی ہم نے زیادہ عبادتیں مشقت رہے دیں گی جس طرح بچوں پہ مشقت نہیں ہوتی جس وقت قومے ہاتھ سمور بنیس رہی کا دور آیا پاک جوال ہوئی ہم نے سخت عبادتیں دیں اور سخت بکم دیا اگر کپڑے پہ گندگی لگتی ہے دونے سے ساکھ نہیں ہوگا کینچی سے کٹنا پڑے گا تب کپڑا ساکھ ہے جسم پہ گندگی لگی ہے دونے سے ساکھ نہیں ہوگا کینچی یا چھوڑی سے اس کو گھرچنا پڑے گا خون نکلتا ہے تو نکلیں گھرچ کر ساکھ کرنا پڑے گا ہم نے سخت عبادتیں دیں تھی نہ مارکن پر ہم نے کسی کو ہوا کے ساتھ پٹک مارا ہم نے کسی کو قومی لود کو فضاء میں لے جا کر اُلٹ مارا ہم نے کسی کو سور اور خنسیر بنایا لیکن قومت محمدیہ والوں تمہاری مثال پڑے کیسی ہو گئی ہے وہ بچے تھے عبادتیں کام دی تھی وہ جوان تھے عبادتیں سب دی تھی لیکن تم ہو گئی ہو پڑے تم قیامل کی برئیم آئے ہو ہم نے تمہیں قیامل کی برئیم بھیل کر ہم نے پونوں والا معاملہ تمہارے ساتھ کرنا ہے اللہ پونوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے فرمایا پڑے کو جوان بیٹا یہ کہتا ہے کہ اببا جی سینڈ کی اندر چرپائی بچھا کے بیٹھ سینڈ آپ کھانا مانگیں وقت پہ آپ کی بہو آپ کو کھانا دے گی آپ پانی مانگیں وقت پہ پانی ملے گا آپ نماز نوزہ کریں آپ کام کاری نہ کریں اگر وہ بیوڑا چرپائی سے اٹھے اور اپنا بستر خود لپیٹ دے بیٹا کہتا ہے آج اببا جی نے بڑا کام کیا ہے بستر لپیٹا ہے اگر وہ پانی جا لوٹے میں ڈال کے اگر جا کیاری میں پانی ڈال دیتا ہے بیٹا کہتا ہے آج اببا جی نے بڑی ہڑیوں کے ساتھ کیاری میں پانی ڈالا ہے ہاں بڑا کام تھوڑا کرتا ہے اس کی تحسین زیادہ ہوتی ہے بڑا کام تھوڑا کرتا ہے اس کی نوازش زیادہ مانی جاتی ہے بڑا کام تھوڑا کرتا ہے اس کا احسان زیادہ مانا جاتا ہے ربی صلی اللہ نے کہا امتِ محمتیہ والو تم بڑے ہوگی ہو محمد الرسول اللہ کے تفیل محمد الرسول اللہ کی وجہ سے میں تمہیں یہ احسان کرو گا کہ من جا بل حسنہ تھی فلاہو عشر ومسالیہ ومن جا بل صحیح تھی فلا جو جزا اللہ بسلحہ تم گناہ کرو گے ایک گناہ ہی دھوڑا نیکی کرو گے تو دس نیکیوں کا سواب بتا کرو گا اگر نیکی کرو گے دس نیکیوں کا سواب بتا کرو گا کیوں؟ بڑا کام تھوڑا کرتا ہے بڑا زیادہ ملتا ہے تم کام دیکھ کرو گے ہم بدلہ زیادہ دیں گے لیکن میں ایک نقطہ رمضان کی حوالے سے اور دیتا ہوں بڑا کام تھوڑا کرے نوازش زیادہ مانی جائے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنے پہ حجر ہوتا ہے لیکن میری اور آپ کی یہ امت رسول اللہ کے توفیل اللہ نے یہ کہا ہم کام کرنے پہ بھی تمہیں حجر دیں گے اور کام سے رکنے پر بھی حجر دیں گے میری باپ اگر نہیں سچیں میں تھوڑا سے اس کو بھرنا چاہتا ہوں آپ کے مستری نے پلستر کیا پلستر کرنے پہ آپ نے اس کو حجر دی آپ کے ممار نے ایک تعمیر کی آپ نے اس کو حجر دی ایک ٹریکٹر والے نے حل چلائی آپ نے کام کرنے پہ اس کو حجر دی لیکن کہیں بھی آپ دنیا میں نے یہ نہیں سنیں گے کہ کام نہ کرنے پہ حجر ملا کرے کسی کام سے رکھنے پہ حجر ملا کرے کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کام نہ کرو میں تمہیں بجرد دیتا ہوں ربی ظل جلال نے میرے اور آپ پہ یہ احسان کیا ہے کہا تمہارے سامنے اگر بہودہ بے حیائی کے لباس میں عورت آ جائے تم خالی نظروں کو نیچے کر دو نہ بیکھو عجر عطا کروں گا تم کھانے سے رمضان میں رک جاؤ میں عجر عطا کروں گا تم پینے سے رک جاؤ کام کرنے پہ نہیں کام سے رکنے پر بھی عجر عطا کر دیا دنیا کا کوئی عالمی کام نہ کرنے پہ بجرد نہیں دیتا فرمایہ عمد محنودیہ پہ ہم یہ احسان کرے لیں اسے وہ کام سے رکھیلیں یہ رکنے پر بھی حجر عطا کرے گے حجر عطا کرے گے حجر ملا کرے گی اچھا رکنے پہ گجرت ملے سیناز سے رک کیا گجرت مل گی بے حیائی سے رک کیا گجرت مل گی بزنظری سے رک کیا بجرت مل گی چولی سے رک کیا گجرت مل گی ربی ظل جلال نے احسان کیا کہ روزوں کے مہینے میں ڈرط ملے گی، پینہ نہیں ہے، ڈرط ملے گی، تم نے جائے اپنے حجارت بشری کو قرآن کرنا ہے، ڈرط ملے گی، وہ دنیا والے تمہیں کرنے پر اجرت دیتا ہوں میں تمہیں نہ کرنے پر اجرت دیتا ہوں، اچھا، اجرت ملے گی کس طرح، اجرت اس طرح ملے گی، میرے آقا ﷺ کے بارے میں حضرتِ عہشہ صدیقہ نمو المؤمنین فرماتی ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر قسلیہ کرتے تھے اپنا لنگوڑ قسلیہ کرتے تھے وہ آقا جو تحجد سارے زندہ ہی پڑھتے ہیں وہ آقا جو رات کا صرف ایک پہ ساری زندہ ہی سوتے ہیں وہ رمضان میں اپنی کمر قسلیہ کرتے ہیں کیا مطلب ساری رات سونا چھوڑ دیتے ہیں ساری رات عبادت ہے تشکتہ بیزرہ ہو میرے بھائیوں اگر میرے آقا اتنی عبادت کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے میرے آقا تو صرف مقاماتِ آلیہ حاصل کرنے کے لیے عبادت حاصل کرتے ہیں ہمیں تو اپنے گناہ بشوانے کے لیے عبادت کر دیئے اچھا میں نے عرض یہ کیا ٹین پانچ منٹ ہے اس میں میں آخری ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ جمعہ کا یہ دن اور یہ رمضان سے پہلا جمعہ ہمیں رمضان کی تیاری کا حکم دیتا ہے اور یہ جمعہ کا دن ہمیں ایک دن کی یاد دلاتا ہے اگر ہم نے روزے اللہ کی مرضی سے رکھ لیے اگر ہم نے قرآن کی تلاوت اللہ کی مرضی سے کر لی اگر رمضان کی ترابی ہم نے اللہ کی مرضی سے کر لی ہم نے آج وہ کنفرٹ انشاءاللہ تقسیم کرنا ہے اپنے ساتھیوں میں رمضان کی حکام و مسائل انشاءاللہ ہم آپ کو وہ لکھے ہوئے دیں گے مفمت دیں گے ہر ساتھی نے ان کو پڑھنا ہے انشاءاللہ مسائل میں آپ کو پورا رمضان برکت نہیں ہوگی میں عرض یہ کرتا ہوں کہ رمضان کی ترابی اللہ رسول کی مرضی سے رمضان کے روزے اللہ رسول کی مرضی سے جمعہ کا دن اللہ رسول کی مرضی سے جب ہم نے گزار دیا تو ربیزالچلال نے جمعہ کے اس دن کو توجہ کرنا جمعہ کے اس دن کو اللہ نے نصیر بنایا ہے میں حدیث کا ترجمہ کر دی لگوں جو صحیحین کے اندر موجود ہے جو حدیث سیاہ ستہ میں موجود ہے کہ رب نے جو ہمیں آخرت میں مجرد دینی ہے مدلہ دین ہے اس کی مثال اللہ نے جمعہ کے دن کو بنایا ہے کیا مطلب جمعہ کا دن یہ مثال ہے میری اور آپ کو مجرد ملنے کے دن کا اور معاشر کے دن کا حدیث پاک ہے ربیزالچلال نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہی ایک دن میرے پاس تشریف لایا ایک آئینہ اس کے پاس تھا اس آئینے میں میں نے دیکھا ایک نکتہ لگا ہوا تھا ایک دھبا اور سیاہ دا لگا ہوا تھا میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ شیشہ کیا ہے اور اس کے اندر یہ سیاہ نکتہ کیا ہے فرمایا یا رسول اللہ یہ میدان مزید ہے یہ رہا جبریل میدان مزید کس کو کہتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول جب آپ کی امت بھی اور ساری امتیں دنیا سے وفاق پانے کے بعد اس وقت اٹھ کر میدانِ معاشر میں جائیں گے اللہ فیصلہ فرمائیں گے یہ جنتی جنت میں جرے جائیں یہ جن desarroll جنہ میں جرے جائیں جب جنتی جنت میں ہوں گے ربعز الجرال جنت والوں سے سب کو ایک دن جمع کرنے کا حکم فرمائیں گے سارے جس وقت جو ایک دن جمع ہوں گے یہ میدانیں مزید ہوگا اس میدانیں مزید میں سارے جنتی جمع ہوں گے اور ایک میدان کے اندر انبیاء کے لیے یہ صوفے ان کی صحبہ کے لیے یہ صوفے اور مشہریاں ان کی امتوں کے لیے فرمایا جو جمعے کے دن جتنا آگے آکے بیٹھتا ہے جتنا جتنا آگے ہوتا ہے اتنا نبی کے معاشر میں قریب ہوگا اتنا میدانیں معاشر میں اس کا صوفہ نبی کے قریب ہوگا اس کی کرسی اتنی اپنے نبی کے قریب ہوگی جمعے کے دن جتنا پہلی سب میں پوشش کرے گا اتنا اس کو پہلے بیٹھنے کا موقع ملے گا یہ صوفے لگے ہوں ہیں جب سارے صوفے بھر جائیں گے یہاں چوہے کے اندر آتا ہے خطیب فرمایا جس طرح دنیا کے اندر خطیب آتا ہے رب زلجلال نے اور امد کا خطیب اس کے نبی کو بنانا ہے نبیوں کا خطیب محمد الرسول اللہ کو بنانا ہے اور پھر محمد الرسول اللہ سے اوپر خطیب آنا رب زلجلال خود ہوں گے ان کے لئے ان کی شام کے مطابق کرسی لگے گی صوفہ اور مسیری لگے گی اس میں رب زلجلال تشریف فرما ہوں گے جیسا ہم کی شام کے لائے گے پھر رب زلجلال حضرت دوضیل السلام کو بلائیں گے فرماے گے دعود اپنی لہنے دعودي میں ان میرے جنتی بندوں کو زرہ زبور کی تلاوت سناؤ حضرت دعودلسلام زبور کی تلاوت سنائیں گے پھر حضرت محمد الرسول اللہ سے فرماے گے اے محمد اپنی سللی زبان میں اپنے ان امدیوں کو اور میرے جنتی بندوں کو زرہ سورہ رحمان کی تشورہ یاسین کی تلاوت سنا دو محمد الرسول اللہ سورہ یاسین کی تلافت سنائیں گے پھر اللہ ربیز الجلال کے یہ بندے اپنے علماء سے پوچھ کر اللہ سے درخواست کریں گے یا اللہ ہمیں ایک نعمت کی ضرورت ہے شرابیں ہم پی چکی ہیں خجوریں ہم کھا چکی ہیں فرور پھل ہم کھا چکی ہیں نیوہ میں سے پانی ہم پی چکی ہیں شربت ہم کچھ پی چکی ہیں اللہ صرف ایک نعمت درکار ہے اللہ تیرے تیرہ دیدار ابھی تک نہیں ہوئے دنیا میں وعدہ تھا اللہ تیرہ کرائیں گے یا اللہ تیرہ چاہئے حضرت دعوت کی زبان سے لانے دعوتی میں ضرور سن چکے حضرت محمد الرسول اللہ سے سورہ یاسین سن چکے پھر ربیز الجلال اپنے پردے اٹھائیں گے جیسا ان کی شام کے لائے گے اور میدانے مزید کی اندر سائے جنتیوں کو اپنا تیرہ بھی کرائیں گے سورہ رحمان کی تلافت بھی سنائیں گے اپنا تیرہ بھی کرائیں گے سورہ رحمان کی تلافت بھی سنائیں گے جبریل نے کہا دنیا کے اندر جو جمعے کا دن ہے اس کو یوم الجمعہ میں کہتے ہیں یوم مزید بھی کہتے ہیں یوم مزید بھی ہے یوم جمعہ بھی ہے اس کو یوم جمعہ تو اس لیے کہتے ہیں لوگ اس میں جمع ہوتی ہیں اجتماعیت ہوتی ہے اور یوم مزید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس یوم کی مثال ہے کہ جس میدان مزید کے اندر سارے بندے جمع ہو کر دنیا میں اپنے خطیب کا نظارہ کرتے ہیں وہاں آخرت کے اندر اللہ رب زلجلال کا دیدار کرے گے اپنے نبی کا دیدار کرے گے رب زلجلال نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے آج جامعہ میں پہلے جمعہ کی افتدائی نماز میں نئے اور آج شریک ہیں آئیے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے گھروں کو آبا فرما اللہ ان مدرسوں اور مسالت کی خود اندفاظت فرما جس نے کوئی سنتِ حسنہ شروع کی اس کا عجر بھی اور قیامت تک جب تک عمل ہوتا رہے گا اس کا بدلہ بھی اس کو ملتا رہے گا اور جو بری سنت شروع کرے گا اس کا عذاب بھی اور قیامت تک جب تک عمل ہوگا اس کا ببار بھی ملے گا یا اللہ ہم اپنے زور سے نہیں آئے ہیں تو لے کے آیا ہے اپنے گھروں کے اندر یا اللہ اس اتدائی تقریب میں دول آیا ہے یا اللہ میدانے مزید میں اپنا دیدار بھی تو ہی عطا فرما دینا اپنے حبیل کی زبان سے سورہ یاسین کی تلاوت بھی تو ہی سنا دینا حضرت دعوت کی زبانِ آئی سے لہنِ دعوتی سے زبور کی تلاوت بھی تو ہی سنا دینا میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں قبیل جلال مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کا صحیح تر اشتقبال کرنے کی توفیق عطا کروائے ہمارے بختوں